موزز خواتین و حضرات اسلام علیکم موزز ناظرینی گام بھارت کی پاکستان پر حملے کی جالی پالیسی بے نکاب ہو چکی ہے اور چین نے بھی اپنی کمر قسلی ہے اور اس سلسلے میں ایک اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے پاکستان کے چیف چرنل کمر جاوید باجبا اور چین کے رہنماؤں نے دنیا کے ایک اہم پیغام پہنچا دیا ہے ماہرین کے مطابق آئندہ بہتر گھنٹے بہت اہم ہیں ایک عالمی قبر رساں ایجنسی نے بھی موزی سرکار کے منصوبوں کو بھی نکاب کر دیا ہے اور یورپی یونین سمیت بہت سے دیگر ممالک نے بھی بھارت پر سخت پابنیوں کا مطالبہ کر دیا ہے خیتے کی موجودہ صورتحال کیا کہتی ہے پاک بھار جنگ اگر ہوتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوگی ناظرین اکرام لیکن اس سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں مؤسس ناظرین اکرام جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھارت کے اندر کسان تحریک نے ایک خلفشار برپا کر رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تحریک خالستان کی آزادی کی تحریک میں بھی منتقل ہو چکی ہے تو بھارت اپنی اس اندرونی خلفشار کا رکھ بدلنے کے لیے ترحدوں پر چیڑ چار کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے تاکہ دنیا کی توجہ اس مسئلے سے ہٹ چائے جو اندرونی طور پر اسے درپیش ہے اس لیے بھارت چین اور پاکستان کو مسلسل جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے بھارت کے چیف بپن راوت ایک علاویہ میں کہتے ہیں کہ بھارتی فوج پاکستان کی کسی بھی جہریت کا بھرپور چواب دینے کے لیے سرحدوں پر موجود ہے لڈاک میں بھی چین کے منصوبوں کو بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے شکست فاش دے گئے اور ملکی سلامتی کو کوئی گزن پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہاتھ توٹ دیا جائے گا بھارت نے یہ بھی کہا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق سرحدوں پر کشیدگی بڑھنے کے امکانات موجود ہیں کیونکہ پہاڑی علاقوں کی موسمی صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ دراندازی کی جا سکتی ہے اور اگر ایسی کوئی حرکت کی گئی تو بھارتی سیکیورٹی ایجنسیاں ہر اس کوشش کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں انہوں نے اپنے پیغام بے قوم سے کہا کہ سرحد پر کوئی بھی دخل اندازی برداشت نہیں کی جائے گی اس وقت اگر چیز ترحدوں پر تشویش ناک حد تکشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے لیکن بھارتی فوج کے جوان اس کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں عالمی دفاعی ماہرین بپن کے اس بیان کو کس خطرے سے مربوط کر رہے ہیں اور کس جنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں گزشتہ دنوں بھی اطلاعات کے مطابق خفیہ ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت پاکستان پر فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت کے اس فالس فلیگ آپریشن کی خبر لیک ہوئی کے بعد ایک اور خبر بھی سنی جا رہی ہے کہ بھارتی سرکار نے پاکستان کے خلاف ایک جالی آپریشن کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے جس کے مطابق کشمیر میں نوجوانوں کو کسی جالی معاملے میں شہید کیا جائے گا اور کشمیر کے ایک ظلہ کس طوارے کے علاقے میں آر ایس ایس کی جانب سے پہلے سے موجود اسلحے کا الزام نوجوانوں پر لگایا جائے گا اور پاکستان پر اس کا الزام لگا دیا جائے گا کہ یہ اسلحہ پاکستان نے فرام کیا ہے اور ایک جھوٹا پرابو گنڈا دنیا کے سامنے کیا جائے گا کشمیر کے پہلے ہی تین نوجوان ہولا محسین، اقبال لون اور بشیر نامی پہلے ہی بھارتی پولیس کی حراست میں ہیں اور اب نئے منصوبے کے مطابق ان تینوں کو مجرم ثابت کر کے ناجائز اسلحے کے جرم میں قتل کر دیا جائے گا بلکہ شہید کر دیا جائے گا اگر بھارت یہ کام کردھ دکھاتا ہے تو لازمی عمر ہے کہ آگے چل کر حالات مزید خراب ہو جائیں گے اور اسے بنیاد بنا کر بھارت پاکستان پر حملہ کر دکھا اس وقت بھارت کی کیفیت یہ ہے کہ اسے اندرونی اور بیرونی طور پر شدید دباؤ کا سامنہ ہے جس کے وجہ سے دنیا کی اور اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک جھوٹا پروپگنڈا کر کے فالس فلیگ آپریشن کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہو رہا ہے بھارت کا سب منصوبیں عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول چھوکنے کے لیے ہیں پاکستان کے خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے بھی بھارت کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر اس نے ایسا کچھ کیا تو اس کا موں توڑ چواب دیا جائے گا اور دفاعی ترجمان نے دنیا کی توجہ بھی بھارت کے ان منصوبوں کی طرف دلائی ہے اور ساتھ ہی پاک فوج کو بھی ہائی الٹ کر دیا گیا ہے کسان تحریک جو کہ خالستان تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے بھارت اس سے نظر ہٹانے کے لیے ایک اور متشدد پالیسی پر سرگر میں عمل ہے ترجمان نے مزید کہا کہ بھارت کسی بھی بات کا بہانہ بنا کر سرجیکل سٹائک کا سہارا لینے کی کوشش میں ہے ناظرین ستائیس فروری دو ہزار انیس کو بھی بھارت نے ایک ناگام آپریشن میں اپنے دو تیارے تباہ کروا لیے تھے اور ایک پائلٹ بھی پاک فوج نے گرفتار کر لیا تھا اس بار بھی بھارت کی کسی کوشش کو ساکھا دور کی طرح تباہ و برباد کر دیا چاہے گا یہاں یہ بھی بتاتے چلے کہ پاکستان اور شین نے بپن رابط کے بیان پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے جنگ کا الارم کرا دیا ہے اور اس وجہ سے دونوں ممالک کی ایک نفاعی ہنگاوی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے جس میں دونوں افواج کے افسرات میں آپس میں ملاقات کر کے جنگ حکمت عملی پر اظہار خیال کیا ہے اور بھارت کے خلاف حملے کی صورت میں بھی منصوبہ بندی کرنی کی ہے جبکہ پاک فضائیہ کو بھی ہر طرح کی آپریشنز کے لیے تیار رہنے کا حکم جاری ہو چکا ہے اور اسے ہائی الٹ کر دیا گیا ہے اس بات سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ دشمن کے عزائم خطرناک ہیں ایک تحقیقاتی ادارے نے بھی بھارت کے چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے یورپی یونین کا ایک ڈس انفارمیشن اتارہ ہے جو ان ایجنسیوں کے بارے میں اطلاعات فرام کرتا ہے جو غلط افواہیں پھیلاتے ہیں اور ڈس انفارمیشن پھیلانے کا باعث بنتے ہیں اس ادارے نے ایک تفصیلی رپورٹ میں اس نے بھارت کے ایک جدید نیٹورک کے بارے میں انکشاف کیا ہے جو پندرہ سال سے جالی قبریں پھیلانے کے لیے سرگر میں عمل ہے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی جالی ادارے کا سب سے بڑا نشانہ پاکستان ہے اور نہ صرف پاکستان بلکہ ہر وہ بول کے بھارت کے اس ادارے کا نشانہ بنتا ہے جس کے ساتھ بھارت کی اختلافات ہوتی ہیں اس بھارتی نیٹورک کے دو بریادی مقاصد کی بھی نشان نہیں کی گئی ہے جس سے پہلے نمبر پر یہ کہ بھارت کے تمام مقالف ملکوں کی خلاف منگھڑت خبریں نشر کی جائیں اور دوسرا یہ کہ بھارت کے تمام منفی اقدامات کو دنیا سے پوشیدہ رکھا جائیں تاکہ بھارت کا بیانک چیرہ دنیا کی نظر سے پوچھ رہے ڈس انفل ایپ کی رپورٹ میں مزید بنا گیا ہے کہ بھارت میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بہت سی انجیوز اور دوسری تنظیموں کے ساتھ بھی مضبوط تعلقات استوار کر رکھے ہیں جو گائے گائے کسی بھی ملک کے خلاف جھوٹا اور بے بنیاد پروپاگنڈا کرنے میں کوئی دقیقہ فروغزاجت نہیں کرتے ان سب تنظیموں کا ایک ہی مقصد ہے کہ بھارت کے پسندیدہ میں مالک کی اچھائیاں پیش کی جائیں اور بھارت مخالف ملکوں کو دنیا کے سامنے رسوا کیا جائیں اس رپورٹ میں یہ بھی حیرت انگیز انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی خبر ایسان ایجنسی ای این آئی بھی اس ایجنسی کا ایک اہم رکر ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایجنسی بھی پاکستان مخالف خبریں بنانے میں اپنی مثال نہیں رکھتی اور ایسی گمراکن خبریں تسلسل کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں کہ جن کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا ان گمراکن خبروں کو عالمی میڈیا تک بھی پنچا کر ان ممالک کو بدنام کیا جاتا ہے پاکستان نے ان ساری رپورٹس کو عالمی طور پر اوجاگر بھی کیا لیکن دنیا نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اب عالمی طور پر جاری اس رپورٹ پر تمام عالمی ممالک سخت ردی عمل کا اظہار کر رہے ہیں اور موضی سرکار کو بھی وارنیم دے رہے ہیں کوئی ایسی گھٹیا حرکتوں سے باز رہے ہیں اس رپورٹ کی بنیاد پر اہل ممکن ہے کہ بڑی طاقتیں بھارت پر پابندیاں بھی لکاتے ہیں لیکن آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے معزز ناظرین یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے بھارت اپنے اچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور دشمنوں کے نظرے بد سے محفوظ رکھے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا اپنا مہت سا کیان رکھئے اللہ نگہبان موسیقی